ابھی ہم اس وقت خاجہ باغ مدرسے اشرف علم میں جو ہے یہاں پر مدرسے کا انتظامیہ منیجمنٹ بھی جو ہے یہاں پر ساتھ میں ہے میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس کے بعد بیریس شر عصد الدین ویسی صاحب کا شکر ادا کرتا ہوں اس لیے کیونکہ جب یہ دو دن پہلے ہفتے کے دن غالباً شاہد ہفتے کے دن ہم یہاں پر مدرسہ آئے تھے اور یہاں پر جو کچھرے کا گاربیچ کا جو ایشو تھا اس کے بعد میں نے بالخصوص بیریس شر عصد الدین ویسی صاحب کو اس کے تصفیر وغیرہ بھی جائے اس کے بعد میں نے ان سے بات کیا تو میرے سے بات ہونے کے فوری بات بیریس شر عصد الدین ویسی صاحب نے زونل کمیشنر کو اور کمیشنر جیہ چمسی کو دونوں کو اس بات کی جو ہے پابند کیا کہ فوری منڈے کی دن سے یہاں پر کام شروع ہو جانا چاہیے لیکن بارش کی وجہ سے یا شاید کچھ ان کے ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے یہاں پر کام شروع نہیں ہوا تھا لیکن آج کل رات سے منڈے کی رات سے الحمدللہ یہاں پر جو ہے جے سی پی ہٹاچی باپکر ٹپر وغیرہ لگا کر یہاں پر گاربیچ کی لفٹنگ کی جا رہی ہے اور یہاں پر سائدہ باد انسپیکٹر کو بھی جو ہے ابھی ہم نے بات کی ہے اور انہوں نے بھی اس بات کا یقین دلایا ہے کہ وہ بھی یہی کوشش کریں گے کہ مخامی لوگ بھی جو ہے یہاں پر لاکے دوبارہ کچھرا نہ ڈالیں لہٰذا میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین ہمیشہ چاہے وہ ہمارے حلقے رہو یا نہ رہو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ عوام کے مساحل کو حل کیا جائے جس طریقے سے بھی جو ہے سخوری طور پر سہولتیں پہنچانے کا کام ہے وہ کام کیا جائے بشرت یہ ہے کہ آپ کو نمائندگی کرنے کا طریقہ جاننا چاہیے کہ آپ کو عصد الدین عویسی صاحب تک مساحل پہنچانے کا طریقہ اگر معلوم ہے وہاں تک لے کے جانے کا جماعت تک لے کے جا کے مساحل پہنچانے کا اگر طریقہ معلوم ہے تو یقیناً آپ کو جو ہے اس طریقے سے کام کے جو ہے عمل بھی کام ہوتا ہوا دیکھنے میں آئیں گا میں پھر آخری میں انتظامیہ کی جانب سے اور میں اپنی جانب سے اور ان محلے والوں کی جانب سے بیریس رسولت دین عویسی صاحب کا تہدیل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں شکریہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں عبد الملک انس مدرسے کا ایک خادم ہوں یہاں پر خاجہ باغ میں مدرسے کے اطراف میں کچھرہ ڈمک کرنے کا ایک مسئلہ کئی سالوں سے چل رہا ہے لیکن جس وقت ہم مجلس کے ایک ذمہ دار اور سابقہ کارپوریٹر جناب خاجہ بلال صاحب سے اس کی درخواست کرے تو فوراں دوسرے ہی دن آپ یہاں تشریف لائے تھے اور انہوں نے پورے مقام کا جائزہ لیا اور اس کے پھر فوری دوسرے دن کام بھی شروع ہو گیا الحمدللہ آج دوبارہ عالی عدداران سے آپ نے بلاقات کی اور فون پر رابطہ کیا اور خصوصاً بیریشٹر جناب عصد الدین عویسی صاحب ایم پی اور صدر مجلس اتحاد المسلمین کو آپ نے اس کی اطلاع دی آپ نے خصوصی دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فل فور اس کام کو شروع کرنے کا آپ کو حکوم بھی دیا تھا تو دوسرے دن سے پھر مستخل صفائی کا کام الحمدللہ شروع ہو چکا ہے ہم شکر گزار ہیں آپ کے بھی بلاد بھائی کے بھی اور اسی طریقے سے شکر گزار ہیں عصد الدین عویسی صاحب کے بھی جنہوں نے اپنی خصوصی دلچسپی سابق میں بھی وہ مدرسے کے سلسلے میں اور اس کے مسائل کے سلسلے میں خصوصی دلچسپی دکھاتے رہے ہیں اور اب بھی الحمدللہ صرف ایک ہی مرتبہ کی گزارش پر پوری صفائی کا کام شروع ہو گیا ہے یہ کچھلے کے لیے میں کچھلے دو دن پہلے آیا تھا کچھلے کے بعد میں سب سے بات کرتے ہیں عصد الدین عویسی صاحب سے دو دن کے انگر کام کریں گے اور ابھی پھر سے میں دوبارہ دیکھیا ہے تھوڑا سا کام ہوا ہے تو وہاں کے جو زیمیدار اوفیسر ہیں وہاں کے سب سے بھی ہے باہر مدر سکیں وہ باتا ہے کہ چار دن کمی کام کریں گے اور اس کے بارے انشانلہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ اس زمین کی حسبندی ہو جائے بلو شیئر سوکر اگر کچھ باندھے اس پر تو مخامی لوگ جو ہے کچھان آکے پر نادھا ہے تو ایسی کچھ جو ہے کوشش ہے ابھی سایل آباد انسپیکٹر کنج سے بھی بات کریں تو بولی بولے کہ ہمیں پرسلت بگر دانتا ہوں کیونکہ ہم کسی کو روک نہ کچھان مت ڈالو وہ ہماری طرف سے بولاتید نہیں رہی محمد صاحب نے کہا اچھا گڑے جی بات ہو جاری اور وہ ایسی جگہ پہ ایرو بلا کے ڈال رہے ہیں کہ اتھر جہاں جائی نہیں سکتی گاڑی آئی نہیں سکتی ایسی یہ بیٹھ ہے ایسی جگہ پڑے ایسی مہتبا بوش دین میں یہاں تک کہ بھائی صاحب کے انتکال کے دین آجے پرسلت شاہد جو ایسی جگہ پڑے جاؤں پرسلت کے دور